اچھا زیادر ابھی جو یوم تاسیز ففٹی ففٹ منائے جا رہے ہیں اس کی اوپر آپ کے ایک تیگ لائن اسٹیج میں سب نے بھی دیکھی ہوگی کہ قربانیوں کا اور جدو جہد کے ایک سفر جدو جہد کے لازوال سفر لازوال سفر اچھا سفر کے ہمیشہ ایک منزل ہوتی ہے تو اس کی منزل آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ سفر کے منزل کیا ہوگی شہید ذوکار علی بھٹو نے جب پاکستان پیپس پارٹی بنائی تھی ظاہر ہے کوئی سیاسی جماعت یہ تو نہیں سوچتی کہ اس کو پھانسیاں لگیں گی اور کھوڑے لگیں گے جیلوں میں جائیں گے عام طور پر جو ڈیموکریٹک معاشرے ہیں وہاں پر تو لوگ اپنی سیاست کرتے ہیں اپنے نظریات پر لوگ اپنی طرف راغب کرتے ہیں اس کے بعد لوگوں کا فیصلہ ہوتا ہے لوگوں کو بورٹ دیتے ہیں وہ اپنی پارٹی کے منشور کے مطابق جو ہے اس پر اندرامت کرتے ہیں لیکن ہماری پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا پچھلے 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 سالوں میں وہ شاید کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کمی ہوا ہوا پاکستان میں تو کم از کم نہیں ہوا لیکن دنیا میں بھی اس کی مثالیں کم ملتی ہوگی تو یہ ہمارا سفر بڑا ایک تکلیف دے رہا ہے جس طرح میں نے بتایا شرط کالوی بٹو کی شہادت ہے محترم اپیرزی بٹو کی شہادت ہے ہمارے بھزاروں کارکنوں کی شہادتیں ہیں یہ ایک سفر تو ظاہر قربانیوں کا ہے اور اگر کسی اور جماعت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہوتا تو اس جماعت کا نام و نشان بٹھ جاتا کوئی اس کے ساتھ نہ ہوتا لیکن پیپلز پارٹی آج بھی کھڑی ہے منزل کیا دیکھ رہے ہیں آپ ہماری جو شہد زرکار علی بٹو کی جماعت بنانے کا مقصد تھا ایک تیہ تھا کہ پاکستان کی سیاست ڈرائنگ روموں میں ہوتی تھی ہمارے لوگ بیٹھ کے فیصلہ کرتے تھے کہ کس نے کھڑا ہونا ہے کس نے جیدنا ہے کیا کیا کرنا ہے وہ خود بھی بانٹ لیکے تھے آپس میں لیکن زرکار علی بٹو سیاست کو گلی میں چورائے میں لے کر آگئے ہیں اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جو لوگوں کے مسائل تھے اس کو اجاگر کیا تو آج اگر آپ پاکستان کی کسی گلی پوچھے میں چلے ہیں عام پاکستانی آپ کو سیاست پر بات کرتا وہ نظر آئے گا اسے پتا ہے کہ اس کی مشکلات کیا ہے اسے پتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کا ووڈ کانا جانا چاہیے تو یہ بہت بہت تبدیلی ہے منظر تو یقین ہے یہی ہے کہ پاکستان کے جو محروم طبقات ہیں مزدوم طبقات ہیں ان کی مشکلات سے ہم ان کو نکالیں اور پاکستان ایک ایسا ملک ہو جہاں پہ ہر شخص وہ کسی ڈسکرمینیشن کا نشانہ اس بنیاد پر نہ بنایا جائے کہ وہ غیر مسلم ہے وہ کسی نشد طبقے کا ہے وہ غریب ہے وہ مزدور ہے وہ عورت ہے آسانیت جو ہے وہ بالکل ہر طرح کی ڈسکرمینیشن کے خلاف ہیں اور لوگوں کے لیے یقصا محول ملک کے اندر ہو اور اس ملک کو اسی طرح انجوائی کر دیں جس طرح کوئی عرب پتی کر سکتا ہے